میں دعوت دیتا ہوں اس آواز کو جو ہمیں یہاں پنجاب میں بہت دور سے سنائی دیتی ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے اس کو مت سننا کسی تعرف کے محتاج نہیں جناب منظور پشتین صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں پر وہی دکھ وہی درد جو ہم چاہتے ہیں کہ لاہور کے لوگ اور اس ملک میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سن لے میں آج زیادہ سے زیادہ بات وہاں پر کچھ ایس یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں ستر ہزار لوگ شہید ہو گئے ہیں توڑا ان کی بات کرتے ہیں کہ طریقہ واردات کیا تھا ایکسٹرا جوڈیشل کیلنگز کی بات ہم سنتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل کیلنگ کین کین طریقوں سے ہوا فیک انکاؤنٹرز کے ذریعے دوہزار اٹھارہ میں فروری میں نکیب اللہ محسود نامی ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہوگا کہ راوان ور نے اس کو کس طرح بے دردی سے شہید کر دیا ایک احتجاجی تحریک اٹھی مگر ہماری قسمت میں احتجاجی تحریک چلانے کے بعد بھی انصاف نہیں ہوا راوان ور کے متعلق لکھا گیا کہ چار سو چھوالیس اور بھی ان لوگ قتل کر دئیے راوان ور آزاد ہے مگر اس کے خلاف آواز اٹھانے والے علی وزیر جیل میں ہے ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھانے والے علی وزیر جیل میں ہیں علی وزیر کو جیل میں رکھنے کے لیے اور گریفتار کرنے کے لیے اس ملک میں ادارے اور ادالت موجود ہے مگر علی وزیر کے خاندان کے ستارہ شہیدوں کو انصاف دینے کے لیے کوئی ادالت اور کوئی ادارہ موجود نہیں ہے فیک انکانٹرز کا سلسلہ رکا نہیں ہے ابھی انتیس اکتوبر کو زہار قیوم اور لال مرجان نارت وزیرستان کے دو شہری تھے بنو سے آٹھ مہینے پہلے گریفتار کیے تھے مزدور تھے انتیس اکتوبر دوہزار اکیس کو میرے لیے میں ان کی لاشے کہیں ڈال دیئے پھینک دیئے اور کہا کہ انکانٹر میں مار دیئے گئے فیک انکانٹر کے نام پر اگر میں یہاں بات شروع کر دوں تو ہزاروں واقعات ہیں یہاں پر جتنے بھی ہم کہتے ہیں کہ قتل کر دیا گیا وہ صرف ایک انسان کا قتل نہیں ہوتا ہے وہ ان ماںوں کی امیدوں کا بھی قتل ہوتا ہے ان بچوں کے امیدوں کا بھی قتل ہوتا ہے جو ان کے سہارے جیتے ہیں وہ اس گھر کے معیشت کا بھی قتل ہوتا ہے اس کا ایک اور شکل ہے ڈاریکٹ کیلنگز ڈاریکٹ لیمارتیں ہیں جس طرح کے خڑ کمر و شوادہ کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا چبیس ماہی دوہزار انیس کو سٹریٹ فارورٹ ایک ریلی پر فائرنگ کر دی گئی جس میں سولہ شہید ہو گئے اور پینتالیس زخمی ہو گئے اور یہ ڈاریکٹ فائرنگ پشتونوں کے گدرنگز پر کرنے کے روایات پاکستان بننے کے ایک ہی سال میں شروع ہو گئے تھے بابڑا سے لے کر آج تک وہی ڈاریکٹ کیلنگز کے واقعات ہو رہے ہیں اور پروفیسر ارمان لونی کو بھی ڈاریکٹ شہید کر دیا گیا اور اس طرح آپ لوگوں نے سنا نہیں ہوگا کیونکہ میڈیا والوں کو جرنل کی طرف سے اجازت نہیں ہے کرنل کی طرف سے کہ آپ لوگوں کو وہ حالات بتا دیں ورنہ پچھلے سال چمن میں عام عوام پر جب فائرنگ کیا گیا اس میں جو دو نوجوان عبد الرزاق اور متیولہ شہید ہو گئے اس کے عمر بارہ سال اور چھودہ سال تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ لوگ معاف نہیں کرتے ہیں اس کا ایک اور شکل بھی ہے ان ایکسٹر جیوڈیشل کیلنگ کا ریاکشنری کیلنگ یعنی کہیں فوج پر فائرنگ ہوا تو وہ عام عوام کے علاقوں میں گز کر وہاں پر لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں ایک واقعہ صرف یہاں پر انڈسٹینڈنگ کے لیے بیان کرتا ہوں یہ نو مئی دوہزار نو کا دن ہے سپن وانہ کے قریب ایک علاقہ ہے وہاں پر فوج پر ایک فائرنگ ہوئی فائرنگ کے بعد وہ گاؤں میں داخل ہوئے اس وقت گاؤں کے سکول میں اسادزہ کی میٹنگ چل رہی تھی ستارہ اسادزہ کو داریکلی شہید کر دیا گیا وہاں ہی موقع پر یہ اکیس اگست دوہزار ستارہ کی بات ہے کہ شامکہ ہمارے گاؤں کے قریب ایک گاؤں ہے اس میں ناخش دوار واقعے کے بعد تین چار دن سے لوگوں کو گھروں سے نکال کر اس پر تشدد کیا جا رہا تھا زار خان ایک نوجوانتے جو مرگی کے مریض تھے ان کے سارے ڈاکٹر کے قغضات فوج کو دکھا دیئے کہ یہ مریض ہے مگر پھر بھی انہ کا ہم نے اس کا علاج کرنا ہے ان کے ماں اور باپ کے سامنے اس کا باپ عبدالغفور جو ایک ریٹائرڈ حوالدار تھے اس کے سامنے زار خان کو شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کی ماں وہ منٹلی خراب ہو گئی اور ایک سال بعد اس کا ڈیت ہوا وہ بھی زنجیروں میں باندھی ہوئی تھی ایکسٹراجوڈیشل کیلنگز کی ایک اور شکل ہے جو ہمارے لوگ بغت رہے ہیں ٹارچر سیل میں کیلنگز یہاں میرے دوست بیٹے ہیں ان کے قزن تھے محمد یونس دوہزار نو میں لا پتہ ہو گئے دوہزار اٹھارہ میں ہو اس کی لاش مل گئی اس کا ایک بچہ تھا جو اس کے لا پتہ ہونے کے دو مہینے بعد پیدا ہوا تھا انہوں نے یعنی اس کا آرمان تھا اپنے والد کو دیکھنے کا مگر اس کو لاش ہی ملی یہ ٹارچر سیل میں جو لوگوں کو مارتے ہیں جنوری دوہزار اٹھارہ میں اس پینکائی بھارواند علاقے میں ناخوشگوار واقعے کے بعد جب لوگوں کو ایریسٹ کیا تو ایک دن گاؤں میں اعلان ہوا کہ ایک لاش پڑی ہے کبرستان میں آپ لوگ اٹھا دیں اس گاؤں کا ہے انہوں نے وہاں پر ٹارچر سیل میں خودکشی کی خودکشی کوئی نہیں کر سکتے سارے لوگ باغ رہے تھے یعنی بچے عورتے کہ اب کس گھر کا ہے وہ اس کا نام نرائم تھا دوسرے دن ایک اور لاش وہاں پہ آیا اور آپ کو وہاں کہتے کہ ڈاریک دفن کرنا ہے ایک بار تو طالبان کہہ رہے تھے کہ دس بجے تک دفن نہیں کرنا ہے کبھی کہتے ہیں وہاں پر یہ جو میلیٹر و طالبان کا سیسٹم ہے کہ ڈاریک دفن کرنا ہے دوسرے دن پھر ایک لاش آیا کہ دیوار سے چلانگ لگائی ہے یہ مارا گیا سارے ٹارچر تھے اس کا نام امیر اللہ تا اور تیسرے دن قیوم کی تھی خودکشی لیکن ہر بار نام نہیں بتاتے تھے بس لوگ آ جاتے تھے گاؤں کے وہاں پر پائے جاتے کہ کس کا ہے کس کا اپنا ہے یہ صرف میں یہ ایک ایک واقعات نہیں ہے اگر میں بیان کرنا چاہوں تو یہ جو ستر ہزار لوگوں کی میں نے بات کی یہ سب ان جیسے واقعات میں ہیں اس کے روا جیٹ بمبارز کی بات کرتے ہیں ستمبر دو ہزار پندرہ میں زیارت رے تاصل سروکھائی کا ایک علاقہ ہے وہاں پر بمباری ہوئی میں نے خود وہ حالات اپنے آنکھوں سے دیکھے یہ جتنا بھی بیان کر رہا ہوں ان کے بارے میں چیلنج دیتا ہوں لیکوں گا کہ دنیا کی کسی بھی ریسرچ والوں نے اس کو غلط ثابت کر دیا تو مجھے پانچ سی پر چڑھا دیا جائے ستمبر دو ہزار پندرہ میں زیارت رے میں بمباری ہوئی ہم سٹوڈنٹ تھے وہاں پر پہنچے تو چار خواتین اور پانچ بچے مکمل ٹکڑے ہوئے تھے ٹکڑے کو اکٹا کر کے بوریوں میں جنازے پڑھائے گئے اس کی صرف ایک ہی بچی رہ گئی تھی جو ہوش میں آنے کے بعد بار بار اپنے ماں کا پوچھ رہی تھی مگر وہاں کوئی ماں نہیں تھی تو یہ وہ جبر ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوا جبر یہ نہیں تھا اس سے بھی زیادہ ہوا پاکستانی میڈیا پر وہاں پر پٹی چل رہی تھی کہ پاک فضائیہ کی کامیاب یا جاری زیارت میں تیرہ دشتگر دھالا اس کا ایک اور شکل ہے جس کو ہم ٹارگٹ کیلنگ کے تھے ہیں سردار عارف وزیر اسی ٹارگٹ کیلنگ کے شکار ہو گئے ملک رئیس بلکہ ایک تو سٹنگ ایمینے تھے میراجدین اس کا بھی آج تک کوئی پتہ نہیں ہے نور اسلام داوڑ ابھی پچھلے دو مہینوں میں وہ بھی ٹارگٹ کیلنگ میں شہید ہو گئے فیروس شاہ سوات میں شاہ فیصل دیر میں مطلب صرف نارت وزیرستان میں دو سالوں میں چار سو آٹھارہ گھر ٹارگٹ کیلنگ میں گچر گئے ہیں پورے میلٹرائزڈ ایریا ہے وہاں پر جتنی پہاڑے ہیں ان سب کے اوپر کلے ہوتے ہیں راستے میں چک پوسٹ ہوتے ہیں فاتہ ایک سپاتہ کا ایک انچ زمین ایسی نہیں ہے جو ان کو دکھائی نہیں دیتے ہیں ہمارے گھر کے سہن ان کو دکھائی دیتے ہیں رات والے دوربین بھی ہوتے ہیں پھر کون آتا ہے اس پیچ میں میرے لی میں ابھی پروری میں چار خواتین کو جو سولہ آزار روپے کی تنخواہ پر اینجیوز کے ساتھ کام کر کے اپنے بچوں کو پرورش کرتی تھی ان چاروں کو شہید کر دیا گیا مگر آج تک ان کا کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے یہ ٹارگٹ کیلنگ ان علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے جہاں مدینیات زیادہ ہوتے ہیں نارت وزیرستان بویا محمد خیل جو کعپر اور گولڈ سے بری پڑی ہے وہاں کے لوکل لوگوں کو ٹرک کی ڈرائیوری بھی نہیں ملتی ہے چائنے کے ساتھ اگریمنٹ کر کے صرف وہاں پر لوگوں کو ٹارگٹ کیلنگ ملتی ہے اور کچھ نہیں اس طرح اگر بم دماغوں اور اور شکلوں کی بات کرے اے پی ایس کی شہادہ سے لے کر کوئی ٹک ہے وہ کھلا تک اور پھر تاہر دعوڑ کی سوالی علاش ان سب کے لیے جب ہم نے مطالبہ کیا کہ ٹروت اینڈ ریکنسلیشن کمیشن بنائے تو کہا گیا کہ تم لوگ غدار ہو اپنے مظلوم اور محکوم لوگوں کی عوام کی ترجمانی اگر غداری ہے بہت زیادہ فخر ہے ہم اس پر پراوڈلی ہم غدار ہیں عام انزالن جرنلوں کے وفادار نہیں بنیں گے اب ایک اور شکل ہے میسنگ پرسنس کی مطالبہ یہی ہے کہ میسنگ پرسنس کو عدالت میں پیش کریں اگر اس میں کوئی مجرم ہے آئین کے مطابق سزا دو اگر کوئی انوسنٹ ہے تو اس کو رہا کر دو میں صرف ایک دو ان کے قیسز آپ لوگوں کو سناتا ہوں انڈرسٹینڈنگ کیلئے کمال الدین ہمارے علاقے کی نوجوان تھے والد کا نام شیرین خان ہے سترہ سال کی عمر میں وہ کنٹین میں کام کر رہے تھے وہاں سے اٹھائے گئے وہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے اس کے والد دبائی میں مزدوری کرتے تھے ہمارے پشتنخوام میں مدنیات کی خوشک مواجات کی کم ہی نہیں ہے جنت جیسا وطن ہے مگر ہماری روزی لاہور کراچی اور دبائی کے گلیوں میں لکھا گیا ہے انہی سٹیٹ پالیسیز کی وجہ سے تو اوہ دبائی کی مزدوری چوڑ کر یہاں آیا اپنی ساری جائدات پر روح کی اس کا خوج لگانے کے لیے کہ پتا چلے کہ کہاں ہے کمال الدین جب دوہزار سولہ سترہ میں آئی ڈی پیز واپس اپنے علاقے جا رہے تھے شیرین خان نہیں گئے اپنے علاقے اس نے کہا ہمارے علاقے میں نیٹ ورک نہیں ہے ایکیس وی صدی ہے آج بھی میں دو تین مہینے جب ایکٹیویزم میں بیزی ہوتا ہوں اپنے گھر کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے لینڈ لائن کی سسٹم تک نہیں ہے تو انہوں نے کہا شیرین خان نے کہ اگر میں وہاں چلا جاؤں تو ایسا نہ ہو کمال الدین رہا ہو جائے اور مجھے کھالا جائے اور میں یہ میس کر دوں تو اس وجہ سے وہ اپنے گاؤں نہیں جا رہے تھے مگر دوہزار بیس میں ابھی پچھلے سال اسی ارمان میں اس والد کا ڈیپ ہوا ہے اس کی والدہ رہ گئی ہے جو انتظار کر رہی ہے یہ میسنگ پرسنس کی توڑا انٹرڈکشن تھا کہ کس طرح ایکسٹر جوڈیشل کیلنگ اور میسنگ پرسنس پانچ ہزار لوگوں کے ہمارے پاس ڈیٹا ہے وہ کوٹ میں پیش کرے میں نے فیس بک پہ بھی وہ پیکچر ڈالی تھی ایک اخبار میں ایک خبر تھی کہ کتہ گم ہو گیا ہے اگر کسی کو ملا تو اتنا اتنا انام ملے گا پانچ ہزار لوگ لا پتہ ہے اس کا کوئی خبر اس اخبار میں نہیں آئے گا مگر اس کتے کی خبر آئی تھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کرنٹ لگنے سے گدہ ہلاک ہو گیا مگر وہاں پر ہمارے انتہائی انٹیلیکچول طبقہ وہ روزانہ کے بنیاد پر ٹارگٹ کیلنگ میں شہید ہو رہا ہے کوئی خبر نہیں آئے گی ایک دن تو یہ خبر بھی سارے چینلز پر چل رہا تھا کہ آریف الوی نے ٹک ٹاک جائن کیا وہاں انسانوں کا خون بیرہ ہے وہاں پر مائیں پورا دن رو کر اپنی ہی چادر سے اپنا سر درد کی وجہ سے بان لیتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جنرل کیانی نے آسٹریلیا میں جزیرے لیے اس کو پتہ نہیں ہے کہ پشتنوں کا ایک علاقہ ہے جس کی مکمل زندگی ہم نے تباہ اور برباد کر دی ہے اور رویہ کیا ہے رویہ یہ ہے کہ کلبوشن یادیو کے لیے سپیشل بیل بنائیں گے ان کے حقوق دینے کے لیے ان کے ساتھ کال بھی الاؤڈ ہے پر بلوچ اور پشتن جو مسئنگ ہے اس کو کچھ الاؤڈ نہیں ہے اس کو کوئی اس طرح کی فسیلیٹی نہیں ہے علی وزیر کا قانونی حق پرانڈکشن آرڈر کے لیے وہی اسیمبلی کام نہیں کر رہے اسی اسیمبلی کا وہ ممبر ہے اور انصاف دور کی بات ہے انصاف دور کی بات ہے انصاف مانگنے کے لیے بھی وہ ہمیں نہیں چھوڑتے ہیں انصاف مانگنے کی جرم میں بھی ہم پر کون سے دفعات لاغو ہوتے ہیں آپ کو پتھائے ون ٹونٹی ٹری ون ٹونٹی فور اے بی اٹارہ سو ساٹھ میں انگریز نے اس علاقے کو غلام بنانے کے لیے جو دفعات انٹروڈیوز کیے تھے لوگوں پر لگائے تھے آج پاکستانی ریاست وہاں پر پشتن رہنماؤں پر آج بھی وہی لگاتے ہیں کوئی ڈی کالونیزیشن ہمارے لیے نہیں ہوئی ہے ہم اسی کالونیل دور میں رہ رہے ہیں تری ایم پیو آج بھی وہاں پر کمن ہے فائف ایم پیو تری ایم پیو وہی انگریز ایسا لگ رہا ہے کہ جو علاقے انگریزوں کے ساتھ توڑے کوپریٹیو تھے ان کے ساتھ آج کا بھی فوج کوپریٹیو جو نہیں کوپریٹیو تھے اس کے ساتھ آج بھی وہی رویہ ہے پاکستان جب بنا تو یہاں پر فوج تو نہیں بنی وہی فیرنگی فوج میں برتی لوگوں کو اکٹا کر کے نام بنا دیا گیا کہ پاکستان آرمی تو قالو یہاں پر وہی رویہ جاری رہا ہمارے ساتھ وہی رویہ آج کل جاری ہے سوری ختم کرنے کی وہ کر رہا ہے مگر ہم مضاحمت کے آدھی لوگ ہیں میں مضاحمت کروں گا ایکشن ان ایڈ آف سیول پاور یہاں ذکر کیا گیا کسی نے پڑا ہے اس میں ایک سیکیورٹی ایالکار کو مکمل اجازت ہے کہ کسی کو پکڑو ایریسٹ کرو قتل کرو گرمس مار کرو آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا یہی علاج ہے ہمارے لیے ہمارے لیے تری ایم پیو ہے ہم آج پوچھنا چاہتے ہیں کہ ریاست کے پاس ہمیں دینے کیلئے اس اکیسوی صدی میں جہاں ریاست فلاہی ریاستیں ہیں کیا ہے سارگٹ کیلنگ میسنگ پرسن پراکسی وار گڑ طالبان بیڈ طالبان وہ طالبان یہ طالبان دائش نام نام تبدیل ہوتے جا رہے ہیں ابھی بات ہو رہی تھی کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جا رہے ہیں ایگریمنٹ میں ایک مہینے کی سیس فائر کا اعلان پورا نہیں کیا گیا تاکہ باجہ وڑ میں واقع ہوا اور ہوا بات آئی کہ دائش نے قبول کی ہم جانتے ہیں کہ یہ جو نام ہے یہ موس یعنی کپڑے ہے جو پیچے بندہ ہے ہم اس کو جانتے ہیں اور اس خطے میں پروفائلنگ کی گئی پروفائلنگ کے گویا دہشتگرد ہے جب اس سے بات نہیں بنی تو غدار ہے لوگوں کو اتنا ہو کیا گیا ابھی ایک نوجوان آیا کہ میلاہور سے وہ کیا آپ واقعی غدار ہے سوال پوچھ رہے تھے مجھے خوشی ہوئی اور میں نے کہا ہاں میں واقعی غدار ہوں تو وہ تھوڑا مجھے دیکھ نہ لگا کہ کیسے میں نے کہا وہ ظالم لوگ وہ ظالم جرنیل جو یہاں ظلم کرتے ہیں اس کا میں کبھی وفادار نہیں رہوں گا بلکل وہ اتمنان کر لے کافی سارے مسائل ہیں یہاں پر اگر میں سارے مسائل چیر دوں تو شاید گھنٹوں گھنٹوں میں بھی وہ کھور نہیں ہو جائیں گے آسمہ جانگیر پیروگرام اور ان کے سارے منتظمین کا شکریہ کہ انہوں نے ایک اچھا پیروگرام بنایا اور ہم جیسے ریچٹ آف تی ارک پیپل کو بھی موقع دیا کہ یہاں پر اظہار کرے اور ٹریبیوٹ ٹوال آف یو کافی خوشی ہوئی سچ میں یہاں پر ہم نے پہلی بار اس ملک میں توڑی اپنی ریپریزنٹیشن دیکھی جو بھی سپیکر آتا تھا وہ ریپریزنٹیشن کرتا تھا بہت ہزارہ میسنگ پرسنٹ یا ایکسٹراجوڈیشل کلنگ بلوچ میسنگ پرسنٹ یا ایکسٹراجوڈیشل کلنگ یا اس طرح سین میں اور دگر علاقوں میں یہ میں نے جو خاقہ پیش کیا وہ صرف بتانے کے لئے کہ جو ہزار لوگ شہید اور میسنگ پرسنز ہو رہے ہیں ان کے گروں کا ان کے فیملیز کا کیا حال ہوتا ہے اور یہ سین کیا ہے یہ سب کی ریپریزنٹیشن ہے یہ یہاں پر صرف ایک علاقے کی نہیں اس خدر میں مظلوم آقوام کی ریپریزنٹیشن ہے اور جب بھی ضرورت پڑی ہم سارے مظلوموں کے ساتھ ہوں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ منظور پشتین آپ کی مضاحمت خوش آمدید اب میں دعوت دوں گا ہمارے ملک کے صفحہ اول کے دانشور ہماری سیاست خیبر پختونخواہ کی سیاست پاکستان کی سیاست سے پانچ تہائیوں سے منسلک جناب افراسیاب خٹک کو اور میری گزارش ہوگی خٹک صاحب سے کہ جو باتیں ہم نے سنی بابا جان سے پلیجو صاحب سے منظور پشتین سے یہ مسئلہ کیا ہے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا وجہ ہے کہ وہ گلگت بلتستان ہو وہ خیبر پختونخواہ ہو وہ سندھ ہو جو شکایات ہم سن رہے ہیں